جی اسلام علیکم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ٹھیک ہے جی ہماری طبیعت ٹھیک ہے کیسی گزری رات بارش میں رات جا کر گزاری ہے یا سو گئے تھے نہیں رات جا کر گزاری ہے ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور موسم کی جو صورتحال سے تو یہ لگ رہا ہے کہ مزید ایک دو دن اور بھی بارش ہوگی اللہ کا نظام ہے بیٹھیں گے بیٹھیں گے یہاں پر لازمی بات یہ ہے تو نہیں بیٹھیں گے برانڈے بھی ہے یہ بتائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اب استیفہ دینے کے قریب آ چکے اس میں ہم سب بات نہیں کر سکتے کہ یہ سارا سیاسی لوگ ہے ہم اس سیاسی میں چکر دینے نہیں پکڑتے جی اسلام علیکم کہاں سے ہیں جنب میرا تعلق مانصرہ سے ہے اور میں پہلے تحریک انصاف کا رکن تھا تحریک انصاف کے رکن تھے اور اب اس کے خلاف جلسے میں جب اس نے پہلے کہا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گا ملک میں یہ نظام ہوگا یہ نظام ہوگا کسی ایک بات پر بھی وہ سچا نہیں نکلا ہے ایک انصاف کب چھوڑی ہے میں نے چار ماہ پہلے چھوڑ دی ہے اب بھی چار ماہ پہلے چھوڑ دی ہے اور اب آپ نے مولانا فضل امان صاحب کی جماعت کو جانتا ہے میں انشاءاللہ مولانا فضل امان مولانا فضل امان کا تعلق ملک میں کوئی بھی کام ہوتا ہے چاہے کوئی پارٹی بھی غلط کرتی ہے یہ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کو سیدھے راستے پر لگاتے ہیں ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ عمران خان کی جماعت میں بھی رہے ہیں سب کچھ عمران خان کو قریب سے بھی دیکھا ہوگا لگتا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دیں یہ تو اس کو اسطیفہ دینا چاہیے آپ ان کی جماعت میں رہے ہیں سیاسی کارکون ہیں اس کو قریب سے بھی دیکھا ہوگا کیا لگ رہا ہے کہ جس یہ جو لوگ بچارے بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں پریشانی میں یہاں پہ کھلے اسمان کریچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ عزمائش کب ختم ہوئے یہ عزمائش میں آپ کو مختصران بتاتا ہوں کہ مشرف کے دور میں چودری لوگوں نے مشرف کو خراب کیا تھا اور شیخ رشید جو ہے اس کو خراب کرے گا ابھی وہی چودری مولانا صاحب کے پاس آ رہے ہیں وہ بشک آئے لیکن یہاں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ شیخ رشید خراب کر رہے ہیں امران خان کو وہ اس کے پیچھے لگا ہوئے کہ تم یہ کرو اور وہ کرو بلنام کر رہے ہیں مولانا صاحب جو چودری برادران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب اس ملک کے لیے بہتر ہے پہلے بھی بہتر تھا ابھی بھی بہتر ہے کوئی پارٹی بھی غلط کام کرتی ہے یہ غلط کام ملک میں نہیں ہونے دیتے اور یہ اس کو مطلب فراؤڈ فیل کہ یہ کتنا قربانی دیتے ہیں تو آپ نے یونیورسٹری کے طرح یا آپ نے سٹوڈنٹس کے طرح کوئی لوگوں کے لیے کمبل وغیرہ یا امریلہ وغیرہ کا رنج کیا جو بھی میرے بس کی بات تھا وہ میں نے لائیا ہے ان لوگوں کے لیے یہاں پہ دوست بھی ہے مطلب قضم باہر آئے ان کو میں نے دیئے اور خود بھی شرکت کیا ہے کل مطلب پرس میرا پیپر بھی پھر بھی میں نے شرکت کیا ہے یہاں پہ درنے میں آیا ہوں جی ناظرین ابھی ہم جلسہ گاہ میں مجود ہیں لوگوں سے بھی ہم نے بات کی اور اس کے ساتھ ابھی جو حکومت کی جانب سے سی ٹی اے کی جانب سے گمتی مشہری بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور انہوں نے صفائی کا جو انتظام ہے وہ بھی سنبھالنا شروع کر دی ہے اگر ہم میرے پیچھے دیکھیں تو یہ سامنے کرینے بھی لگی ہوئی ہیں جو اس نالے سے پانی بھی نکار رہے ہیں اور ساتھ صفائی کا جو کنٹرول ہے انہوں نے وہ سنبھالا ہوا ہے تو اس سیٹ پہ کر دیکھیں رائٹ سیٹ پہ تو یہاں پر بھی سی ٹی اے کا جو ملازمین ہیں وہ کام وغیرہ کر رہے ہیں لیکن کچھ سوالات جنب لے رہے ہیں حکومت کی جانب سے وزیر آدم عمران خان نے ٹویٹ کیا اور چیئرمن سی ٹی اے کو ہدایہ چاری کی کہ آپ جائیں وہاں پر ماحول دیکھیں کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے لیکن جو ہم نے یہاں لوگوں سے بات کی مقامی لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمن سی ٹی اے یہاں ابھی تک نہیں پہنچے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی وزراء اور جو ریپر کومیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیاڈ ویل میں ڈوتی ہیں لیکن اس وقت میرے ساں موجود ہیں نوجوان صافی ہیں میہ عمر انام صاحب ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کا یہ جو رویہ ہے وہ لوگ رات کو سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور بارش کا جو محول ہے اور جو بادل ہے ان سے تو یہ لگ رہے کہ اگلے آنے والے مزید ایک دو دن میں بارش ہوگی لیکن جو صورتحال مزید پیدا ہونے جا رہی ہے یہ جو کارکنان ہے ان کا امتحان کب ختم ہوگا جی عمر انام صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ زمیر سردیوں کی بارش ہے اور اسلام آباد میں سردیوں کی بارش ہم دیکھتے ہیں کہ چار پانچ چھ دن تک بھی چلتی رہتی ہے بارش رات سے شروع ہوئی ہے اور ہم سب کا کنسن ہے یہاں پہ موجود لوگوں کا بھی انتظامیہ کا بھی جو قائدین یہاں موجود ہیں ان کا بھی اور ظاہر ہے ہر پاکستانی کا کنسن ہے کہ یہاں جو پاکستانی تشریف لائے ہیں یہاں پہ جو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے بنیادی اس کو استعمال کرتے ہوئے تو ان کو سردی سے بچائے جا سکے ان کو بہتر خوراک دی جا سکے بہتر شیلٹر دیا جا سکے تاکہ بیماریوں سے بچے کوئی وبا نہ پھوٹے یہاں پہ اچھا میاں صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ ابھی ہم نے لوگوں سے یہاں پر بات کی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو سپر ٹویٹ آیا انہوں نے چیئرمن سی ڈے کو ادایا جاری کی لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی مشینریہ ہے وہ اب پہنچی ہے سی ڈے کے لوگ اب پہنچے انہوں نے کچھ صفائی کا انتظام ابھی سنبھالا ہے تو کیا ایسے مول میں جب ایسے ڈنگی پنڈی اور سلامباد میں پھیل چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو انتظامات بروقت نہیں کرنے چاہیے تھے بلکل کرنے چاہیے تھے یہاں جو موجود پہلے دن سے جو لوگ آیا ہوں ہیں مظاہرین آیا ہوں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتظامات ابھی آپ دکھا رہے ہیں یہ جو سینیٹری ورکرز بھی آئے ہیں اور یہ کرینے آکے یہاں پہ سپائی کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اب بھی اسے شروع ہوئے اس سے پہلے نہیں تھا تو شاید یہ بھی وزیراعظم کی اسی ٹویٹ کے نتیجے میں جو سی ڈے چیئرمین کو انہوں نے آرڈر کیا کہ وہ یہاں پہ پہنچیں اور سردی کے حوالے سے بھی جو انتظامات کیے جا سکتے ہیں سردی سے بچانے کے لیے اور دوسرا جتنا بھی انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے پرائم منسٹر نے کہ میں نے سی ڈے چیئرمین کو کہا ہے کہ جو بھی ریلیف وہاں پہنچایا جا سکتا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کو بریف کیا جا سکے لیکن ابھی جو میڈیا کے یہاں دوست ہیں جو یہاں پہ شرکاں ہیں مظاہرین ہیں ان سے بھی جب پوچھا ہیں ہم سب نے تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک سی ڈے چیئرمین یہاں نہیں آئے اور یہ ہم مرکزی جگہ پہ کھڑے ہیں ہمارے پیچھے یہ مرکزی کنٹینر ہے جہاں پہ جو قائدین ہیں وہ موجود ہیں آلدھو مولانا فرزو اور ایمان اپنے گھر پہ ہیں اس وقت مجلس عاملہ کا اجلاس چل رہا ہے جس کی وجہ سے مرکزی قائدین تو نہیں ہیں لیکن قائدین موجود ہیں اور اس وقت تقریر کا سلسلہ بھی ہے لیکن ابھی تک سی ڈے کے چیئرمین یہاں پہ تشریف نہیں لائے ان کو آنا چاہیے امیہ صاحب آپ نے دھرنے کور کیے دوزار تیرہ کا دھرنہ کور کیا اسے دوزار تیرہ کا بھی آپ نے کور کیا جو عامی طریقہ تھا کیا لگتا ہے یہ جو کارکنان کا امتحان ہے یہ کب ختم ہوگا جلد ختم ہو جانا چاہیے جو ان کے مطالبات ہیں اور حکومتی مذاکراتی ٹیم آپس میں مل رہی ہیں مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ڈیویلمنٹ ہوتی نظر آ رہی آپ کو مجھے اس وقت تو ڈیویلپمنٹ کوئی اسطیفے کی صورت میں تو نظر نہیں آ رہی جس طرح مولانا نے بھی اپنی خود اپنی تقریر پہ یہاں پہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اسطیفہ ہی آخری حل ہو اس کا یہ ایک تحریک جو چلائی گئی ہے اس کا یہ ایک مرحلہ ہو سکتا ہے اور یہ شاید یہ مرحلہ اس سردی کے اس موسم میں یا جو دوسری ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہیں مذاکرات ہو سکتی ہیں ابھی جو مجلے سے عاملہ کا اجلاس چل رہے اس کی کیا نتائج سامنے آتے ہیں اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں تو مجھے یہ لگ رہے کہ شاید اسطیفے کے بغیر کوئی ڈیویلپمنٹ مجھے میاں صاحب ایک چیز اور بتائیں آپ اندر کے آپ بننے آپ کو خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں شباز شریف صاحب کہاں پر ہیں شباز شریف اپنے گھر میں ہیں بلاول بٹو بھی اپنے گھر میں ہیں اسفر نیار ولی بھی اپنے گھر میں ہیں محمود اچکزی شاید مولانا کے ساتھ ہوں اس وقت کراچی والے انس نورانی بھی شاید ساتھ ہوں اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے یہ مرکزی طور پر جو اس کے انتظامات ہیں یا جو اس کے اختیارات ہیں یہ بتائیں میاں صاحب دیکھیں جب آپ کریڈر لینے کی بات ہوتی ہے تو سارے آ جاتے ہیں جب رات بارش ہو رہی تھی اس کے ساتھ طوفان تھا بارش تھی ایک مشکل وقت تھا اس ٹم یہاں پر ہم نے دیکھا پوری رات ہم یہاں پر موجود تھے تو صرف مولانا صاحب کے اپنے کارکنان تھے نہ اس میں نون لیگ کا کوئی لوگ تھے نہ پیپل پارٹی کا لوگ تھے لیکن جب کریڈر لینے کی بار ہی آتی ہے تو سارے آ جاتی ہیں یہ رویہ ہمارے سیاسی دانوں کا یہ سیاسی علمیہ ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مولانا حسین احمد صاحب جو ہے جمعیت کے انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ برادرہ نے یوسف والا کردار ادا کیا ہے ان دونوں نے شہباز شریف نے اور بلاول نے ان کو آنا چاہیے تھا جب یہ پہلے جلاسوں میں باگ باگ کے شرکت کر رہے تھے مولانا کے ساتھ اور مولانا کو یہ یقین دھیانی کروا رہے تھے کہ یہ آئیں گے تو شہباز شریف کو اور بلاول کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے تھی یہاں موجود ہونا چاہیے تھا اب اگر جمعیت کے قائدین یہاں آتے ہیں اور اس کینٹینر پر موجود ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے دو بڑی سیاسی جماعتیں جو قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں بلاول بوٹو صاحب کی جماعت اور شہباز شریف کی ان کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے تھی اپنے کارکنان کو یہاں لانا چاہیے تھا کارکنان اس صورت میں آتے ہیں کہ جب مرکزی قائدین یہاں پہ آتے ہیں چودری برادران کا جو سالسی کا کردار ہے وہ ہماری باکستان کی سیاست میں اہم سمجھا جاتا ہے وہ بھی ابھی انہوں چکے ہیں آخر میں بتائے گا ہمارے کارکنان ویورز کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو امتحان ہے جلد ختم ہونے والے ہیں یہ امتحان جلد ختم ہو جائے گا آج رات کو یا کل تک ختم ہو جائے گا کیونکہ چودری خبر دے رہی ہیں خبر دے خبر نہیں کوئی اس طرح کی ظاہر ہے ہم ابھی جونئر ہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی لیکن جو انسٹیننگ ہے جو مولانا کے اپنے بیانات ہیں جو ان کی لیڈرشپ کے بیانات ہیں جو چودری شجاعت کے بیانات ہیں جو پرائم منسٹر کے بیانات ہیں جو وزراء کے بیانات ہیں یہ سارے کل ملا کے اگر آپ نتیجہ نکالیں تو یہ ہے کہ یہاں موجود جو کارکنان ہیں ان کا امتحان آج رات یا کل رات تک ختم ہو جائے گا نیان صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ عمر انعام صاحب جو آپ لوگوں تک بات آپ کو لوگوں کو اگاہ کر رہے تھے سیاستدانوں کا اپوزیشن کا اور جو حکومت کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے لیکن ایک چیز جو ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی موسم ابھی بھی سرد ہے بارش کم ابھی کچھ لمحے کے لیے بارش رکھی ہے جو موسم کی صورتحال سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بارش دوبارہ شروع ہونے والی ہے لیکن یہ جو کارکنان ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ تھنڈے نہیں ہو رہے ہیں موسم ضرور تھنڈا ہو رہے ہیں لیکن کارکنان کے جو امتحان ہے وہ بھی جلد ختم ہونے جا رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ